بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین علیہم جے چودری آپ سے مخاطب ہے اور آج میں آپ سے مخاطب ہوں تیسید شکر گھر سے یہاں کشمیر کی باؤنڈری لائن بھی ہے ل او سی بھی ہے اور اسی کے ساتھ بھارتی صوبہ پنجاب بھی یہاں سے ملتا ہے یہاں سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر بارڈر ہے کرتارپور بھی یہی واقعہ ہے جس جگہ پہ میں اس وقت موجود ہوں یہ جگہ ہے بجار کا یہ علاقہ ہے اور یہ شکر گھر سے تقریباً پانچ سے چھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس گاؤں کی بڑی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے بلکہ اس سے متصل دو گاؤں کی بھی خصوصیت ہے کہ رنجیت سنگھ کی تین بیویوں کا تعلق انہیں تین گاؤں سے تھا ایک یہ ہے جہاں میں اس وقت موجود ہوں یہ بجار میں بجار کی جو یہ آبادی دیکھ رہے ہیں ایک کا تعلق یہاں سے تھا ایک پیچھے میرے ایک ٹاور آپ کو شاید دکھائی دے رہا ہوگا تو اس ٹاور کے ساتھ ایک اور گاؤں ہیں ایک بیوی کا تعلق اس گاؤں سے تھا اور اگر اس طرف آجے تو یہ پیچھے بڑی آبادی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی پس منظر کے بڑی آبادی یہاں آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہ رنجیت سنگھ صاحب کے جو تیسری بیوی تھی ان کا یہاں سے تو بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ یہ تین چکوک ایسے ہیں شکرگاڑ ایسے زفر وال جانے والی شہرہ پہ کہ جہاں رنجیت سنگھ کی ایتین بیویا آج ہم مشہور شاعر بشیر کمال صاحب کے مہمان تھے آج ان کی بیزبانی بڑی لا جواب طرح کے بیزبانی بشیر کمال صاحب کو بھی یہاں دیکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ بینک کے آپریشنل مینجر جناب نواب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اقبال ندیم ملانا صاحب گورڈ میڈلس صاحب یہاں موجود ہیں ڈاکٹر مفتار کمال صاحب وہ یہاں موجود ہیں تو ایک بڑی میزبانی تھی تو ہم بشیر کمال صاحب سے بھی آپ یہ جانے کے بشیر کمال صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ رنجیت سنگھ صاحب کی ایک بیوی آپ کے اس گاؤں سے اور جو آسمان کے بیوی میں آپ کو بزاحت کر دوں کہ رنجیت سنگھ صاحب کی ایک بائپ جو تھی وہ بجار سے تھی ایک کا تعلق تھا وہ اپنا چھکرگاڑ سے وہ در پاورا بینڈ ہے وہاں سے اور ایک کا انتوالی سے تھا وہ شکرگاڑ کے بالکل ساتھ ہی مالنا ہے تو تین بیویاں اس کی جو تھی وہ شکرگاڑ سے تھی تو یہ بھی ایک تاریخی حوالہ ہے اور یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ بجار ہے یہاں سے ایک بیوی اس کی تھی ایک بیوی ایک بیوی اپنوں گاؤں سے تھی اور آج ہم اسی گاؤں کے اندر پہنچے کہ جہاں کے آس پاس کے دو گاؤں سے اس کی دو بیویاں اور بھی تھی اور یہ تاریخی ایسے ایسے بہت ہی اہم حیثیت رکھتا ہے صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے کہ جن کی لا جواب بیزبانی ہے جو ہے وہ مارے صاحب